میں ہمیشہ جو کشمیر کی بات کرتا ہوں کشمیر کی بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرے خون میں اور خون میں کیوں ہیں کیونکہ آزاد کشمیر کے بڑوں نے میرے دادا کو عبدالباکی صاحب پیر اور پوٹان شریف کو نائنٹین فورٹی نائن میں غازی کشمیر کا لقب دیا ہے تو اس لیے میں کشمیر کے ساتھ ہوں میں ہر ظالم کے خلاف ہوں مظلوم کے ساتھ ہوں بات کشمیر کی نہیں ہے بات انسانیت کی ہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ظلم ہوگا ہم پاکستانی ہم مسلمان ان کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائیں گے ظلم کے خلاف اور صرف صرف ظلم مسلمانوں پہ کیوں ہو رہا ہے اصل سوال پوچھنے والا یہ ہے یونائٹیڈ نیشن اور بڑوں سے کہ مسلمانوں پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو ہم سب کو ہوشیار ہو جانا چاہیے ہم سب کو ایک قوم بننا چاہیے جب تک ہم ایک بات یاد رکھنا میری جان جب تک ایک قوم نہیں ہوں گے یہ لوگ ہم پہ اسی طرح ظلم کرتے رہیں گے ہم نے ایک قوم بننا ہے میں بڑا کریڈٹ دینا چاہوں گا پرائم منسٹر صاحب کو جنہوں نے دنیا میں آواز پھیلائی اور خاص طور پر خاص طور پر جن کا بہت اہم رول ہے شاہ محمود قریشی صاحب ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے جس کو بڑی اچھی طرح انہوں نے کیا ہے تینک یو سو مچ اسی طرح ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہنا تینک یو